اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اس کے مطلق کوئی حدیث پاک میں کوئی ریفرنس ملتا ہے کہ کیسے کنفرم ہوگا کہ اب ایک جیسے ان کا ظہور ہوگا یا جہاں پر بیعت ہوگی یا اس سے پہلے معاملات شروع ہوں گے تو کیسے ان کے مطلق پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اسی خاندان سے ہیں یا اسی سلسلے سے ہیں تو اس کی کنفرمیشن کے کیسے پتہ چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ محمد شبیر آپ کے سوال کا دیکھیں جب امام المہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ نشانیوں سے نہیں پہچانے جائیں گے امام المہدی کے نشانیوں جو روایات میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے صحیح روایات میں یہ آتا ہے حضرت حسین کا ہمیں صحیح روایات میں نہیں ملتا جو کہہ لیتشی کا عقیدہ ہے جو درست نہیں ہے تو اور پھر کیا نشانی ہے کہ ان کی ناکونچی ہوگی پشانی چوڑی ہوگی تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ناکونچی ہونا پشانی چوڑی ہونا ایون سید فیملی سے ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہونا یہ تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو سینکڑوں ہزاروں شاید لاکھوں میں ہو اور کسی کے بھی ناکونچی ہو سکتی بشانی چوڑی ہو سکتی آپ اس طرح نہیں ان کو پہچانیں گے جیسے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آسمان سے اگنیدہ آئے گی کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے یہ تمہارا امام ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو اسی طرح جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے کر جائیں گے تو لوگ انہیں پہچان لیں گے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے وہاں سے وہ مکہ معظمہ جائیں گے آخر وہاں پر زبردستی ان کو بیعت لینی پڑے گی لوگوں سے یہ جو ساری باتیں نا ان سب سے پتا یہ چلتا ہے کہ امام المہدی کو نا اللہ تعالی کوئی لیڈرشپ دے گا ہوں گے وہ عام انسانی لیکن اللہ تعالی ان کو کوئی ایسے سائنج دے گا کہ جس سے یہ کلیر ہوگا کہ یہ شخص امام مہدی ہو سکتا ہے اور جیسے حدیث صریف میں آتا ہے کہ جب نبوت اور اس کے نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو اللہ تعالی تو صرف مبشرات باقی رہ جائیں گے جب صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مبشرات سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچا خواب جو کوئی شخص اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے یعنی کہ نبوت کے بعد جو سچا خواب ہے نا وہ ایک نشانی ہے ایک ذریعہ ہے حق کو پہچاننے کا تو یعنی جو لوگ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق جنہوں کو ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی فرمائے گا اس سے بھی ان کو پتا چلے گا کہ امام مہدی کون ہے اور جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ امام مہدی کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں وہ کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتے ہیں تو یہ ٹائم ہے کہ میں اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ ہمیں حق رستہ دکھا اور جس نے بھی امام مہدی بننا ہے ہمیں اس کی پہچان عطا فرما اور اس کا ساتھ دینی کی توفیق عطا فرما کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب کم لوگ ساتھ ہوتے ہیں جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تب ساتھ دینا ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے تو پھر پتا بھی چل جاتا ہے کہ یہ سید فیملی سے ہیں یا نہیں آپ کو ناک بھی انچی نظر آجے گی ہے یا نہیں ماتھا بھی آپ کو پشانی بھی کشادہ نظر آجے گی ہے یا نہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب ہوتا ہے اللہ کو مانگنے سے ہوگا نشانیاں پچاننے سے نہیں ہوگا جب اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا آپ ان کو اللہ کی ڈیریکشن سے اللہ کی ہنٹ سے اللہ کے بتائے ہوئے ایک ایک گائیڈنس سے دیکھ لیں گے ڈھونڈ لیں گے تو پھر آپ نشانیاں پوری کریں گے جیسے حضرت سلمان فارسی تھے اللہ کی رحمت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکے تھے اب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانیاں پوری کر رہے ہیں کہ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں حدیعہ کا مال کھاتے ہیں یا نہیں کمر پر مہر نبوت ہے یا نہیں وہ پہنچنے کے بعد ہوا یہ نہیں کہ سارے لوگوں میں سے انسانوں میں سے ڈھونڈنا شروع کر دیا یا اس کے کمر پر مہر نبوت ہے یا نہیں اس کی کمر پر ہے یا نہیں اس شخص میں یہ نشانی ہے یا نہیں یہ شخص حدیعہ کھاتا نہیں ایسے نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے آپ کسی شخص کو پہچان لیتے ہیں نیروڈاؤن کر لیتے ہیں اب آپ کنفرم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہے یا نہیں پھر آپ اس میں نشانیاں پوری کرتے ہیں اب چیک کرو اس میں نشانیاں ہیں یعنی پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو دکھائے گا آپ دیکھیں گے کہ جی پشانی ناکنچی ہے یا نہیں پشانی چوڑی ہے یا نہیں سید فیملی ہے یعنی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھائے اور حق کی پیروی کرنے کی تحقیق اتا فرمائے باطل کی پہچان اتا فرمائے اور باطل سے بچائے